اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ محرم کو لے کے جو گائیڈ لائن ڈی جی پی اتر پردیش کی جانب سے جاری ہوئی ہے ایک تو میں آپ حضرات کو خوش خبری دینا چاہتا ہوں وہ خوش خبری یہ ہے کہ نیشنل کمیشن فار مانیٹیز نے یعنی گورنمنٹ آف انڈیا کا جو مانیٹی کمیشن ہے اس نے چیف سگریٹری کو ایک خد جاری کیا ہے اور جس کے اندر انہی نے سبجیکٹ میں گائیڈ لائنز ایشو بائی ڈی جی پی اتر پردیش فار پروائیڈنگ سیکوریٹی آرینمنٹس آن ڈی اکوزن آف محرم فالنگ آن انیس اگز دوہزار اکیس یہ کر کے انہی نے یہ پورا لیٹر لکھا ہے مسٹر ریچارڈز کے دسکت سے ہے یہ لیٹر ہے جو مانیٹی کمیشن گورنمنٹ آف انڈیا نے باقیدہ چیف سگریٹری اتر پردیش کو لکھا ہے الحمدللہ جو ہمارے گاؤں گاؤں میں قریے قریے میں شہر میں ہر طرف سے احتجاج مومنین نے کیا اور آل انڈیا شیعہ پسلا بول نے زبردست طریقے سے احتجاج کیا یہ اسی سب کے احتجاج کا ملاجولہ ایک نتیجہ ہے جو آپ کے سامنے ہے تو بہرحال اس کے لیے میں مانیٹی کمیشن گورنمنٹ آف انڈیا کا آل انڈیا شیعہ پسلا بول کی جانب سے تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ کم سے کم آپ نے سنگیان لیتے ہوئے ہمارے محرم جیسے عظیم گم کے مہینے کو جو تقریباً دو مہینے آٹھ دن تک کے ہمارے یہاں گم منایا جاتا ہے امام حسین علیہ السلام کا اور آپ نے باخیدہ اس کو ڈائریک چیف سگریٹری کو لکھ کے ڈی جی پی سے اس کا جواب طلب کیا ہے دوسرے جو ہم لوگ کو اعتراض ہے وہ اعتراض اس گائیڈ لائن کو پر ہے جو ڈی جی پی صاحب کی گائیڈ لائن ہے ڈی جی پی اتر پردیش کی اس کو پر ہے جو انہیں نے لکھا ہے کہ سب آپ حضرات جانتے ہیں تبرہ پڑھے جانے پر پھر اس کے بعد میں پتنگو امام آوارہ پشنوں پر تبرہ لکھے جانے پر اس کے علاوہ خلیفاؤں کے نام لکھ کر پر درشت کرنے پر پھر اس کے علاوہ جو انہیں نے لکھا ہے کہ یون سمبند و دھار میں جلوسیں امام کاریوں یون سمبندی گھٹناوں اور اس کے علاوہ گو وانچ ود یہ سب جو لکھا گیا آپ سب جانتے ہیں اس کو لے کے خالی اتر پردیش نہیں پورے ملک میں احتجاج ہو رہا ہے اور اس سلسلے میں بہت جلدی آلینی اشیعہ پسلا بورڈ کا ڈیلیگیشن اتر پردیش کے چیف منسٹر شریح یوگی آدیت ناجی سے ملنے والا ہے دوسری ایک اہم بات کی وضاحت آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ وضاحت یہ ہے کہ میں نے آلینی اشیعہ پسلا بورڈ کی ادھے داران کی میٹنگ کے بعد جو پریس کانفرنز میں بات کہی تھی کہ اس میں ڈی ایم کے گھراؤ کی بات نہیں تھی یا ڈی جی پی اتر پردیش کے گھراؤ کی بات نہیں تھی ہم لائن آلڈر کو ہاتھ میں لینے کی بات نہیں کر رہے ہیں ہمیں کانسٹیوشن نے ہمیں یہ حق دیا ہے ہم اپنے کانسٹیوشن میں جو ہمیں آزادی تخریر اور تحریر ہے اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں لہذا میں اپنے اس ویڈیو پیغام کے ذریعے سے پورے اتر پردیش کے گاؤں میں زلوں میں قریوں میں شہروں میں تمام مومنین سے عدداروں سے مسلمان تازیہ داروں سے اور اپنے ہندو بھائی جو تازیہ رکھتے ہیں ان سب سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ چار اگست لے کے آٹھ اگست تک کیونکہ آٹھ اگست کو سنڈے بھی ہے اور سنڈے کو لاگ ڈاؤن رہتا ہے یو پی میں سٹلڈے سنڈے مگر کوویٹ کے نیموں کا پالن کر کے کم سے کم چار آدمی پانچ آدمی دو آدمی ڈسٹرک مجیسٹیٹ کے یہاں جا کے مکمنٹری کو ممورنڈم دیں ڈی ایم کے دوارہ کیونکہ ڈسٹرک مجیسٹیٹ نمائندہ ہوتا ہے سیدھا مکمنٹری جی کا ان کے ذریعے سے مکمنٹری جی کو پورے اتر پردیش سے اس گائیڈ لائن کو لے کے با غیدہ ممورنڈم جائیں تاکہ آپ کی بات کم سے کم آپ کے ذریعے سے نکل کے مکمنٹری جی کے کاریالے تک یا ان کے آواز تک یہ بات پہنچے کہ پورے اتر پردیش میں جو عزدار ہیں اسکندر شیعہ یا دوسرے مسلمان جو تازیہ دار ہیں یا ہمارے ہندو بھائی ان سب کے جذبات مجروح ہوئے ہیں ان سب کے دل غمزدہ ہیں کیونکہ ہم امام حسین علیہ السلام کی یاد مناتے ہیں لہذا آٹھ دسمبر آٹھ اگست کو کوئی گھراؤ کی بات نہیں ہے کہ آٹھ اگست کو ہم ڈی ڈی پی کا گھراؤ کریں گے یا ہر ذلے کے ڈی ایم کا گھراؤ کریں گے جہاں جہاں کمیشنر ایٹ ہے کمیشنری ہے وہاں وہاں آپ کمیشنر کو میمورنڈم دیجئے جہاں جہاں گھبر ذلہ دکاری ہیں جن کے پاس پاور سے وہاں وہاں ڈی ایم کو آپ میمورنڈم دیں اور وہ میمورنڈم آپ کا سیدھے ایڈرس ہو مکمنٹری جی کو اور دعارہ ہو ذلہ دکاری یا کمیشنر ان کے دعارہ ہو اور آپ اپنی تصویر کو سوشل میڈیا پر جو میمورنڈم دیں اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کریں تاکہ پتا چلے کہ آپ بھی امام حسین علیہ السلام کی عزداری کے لیے یہ جو شیعوں کے جذبات مجرور کیے گیا یہ میمورنڈم میں یہ سب جو لکھا گیا یہ ہماری شخصیت کو یعنی جو شیعوں کی شخصیت ہے شیعہ ایک پڑھے لکھی قوم ہے شیعہ وہ لوگ ہیں جنہیں اس ملک کو بنایا ہے بڑی محنت کی ہے عوض میں حکومت رہی ہے اور مختلف جگہ مختلف ریاستوں میں اس کی حکومت رہی ہے لہذا شیعوں کا برنام کرو کہ یہ کون ہیں یہ تبرہ پلتے ہیں یہ کون ہیں یہ لڑائی کرتے ہیں یہ کون ہیں یہ گوکشی کرتے ہیں یہ کون ہیں یہ یعن شوشل کرتے ہیں اس طریقے سے ہماری جو ایک پڑھی لکھی قوم ہے اس کو بدنام کرنے کے لئے جیسے کسی گاڑی کو بہترین آلی شان گاڑی کھڑی اس کو چاروں طرف سے ڈینٹ کر دیجئے یہ گائیڈ لائن بلکل اسی طریقے کی ہے لہذا اس کے خلاف صوبے کے مخمنتری جی کو آپ ضرور لکھیں اور میں انشاءاللہ اس سلسلے میں وزیر علیہ اتر پردیش سے اور جناب راجناس سنگھ صاحب سے اور منٹی افیرس کے منسٹرز گورنمنٹ آف انڈیا کے ان سے بہت جلد انشاءاللہ ملاقات کر کے جو بھی آپ کے جذبات ہیں یا جو ہمارے جذبات ہیں وہ ان کے سامنے رکھیں گے کیونکہ ازاداری کسی کے مٹائے سے یا کسی کی گائیڈ لائن سے ازاداری پر کوئی فرخ نہیں پڑ سکتا ہے یہ دو بڑے لوگوں کا وائدہ ہے یہ اللہ کا وائدہ ہے رسول اللہ کی کلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرہ سے اور بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے حاکم بنی امیہ و بنی عباس جب نہ رہے ترک و تاتار نہ رہے مغل سلاتین نہ رہے بڑے بڑے ازاداری کے دشمن نہ رہے اور ازاداری بڑی شان سے آج بھی ہو رہی ہے کیونکہ یہ ازاداری گلے کٹ کے نہیں پھیلی ہے یہ ازاداری گلے کٹا کے پھیلی ہے لہٰذا آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس کو پر عمل کریں اور کوویڈ نائنٹین کے سارے گائیڈ لائنز کا پالن کرتے ہوئے آپ چار اگست سے آٹھ اگست تک دن میں بارہ بجے کے آس پاس ڈی ایم جو جو آپ کے زلے کے زلہ دیکاری ہوں ڈسٹرک مجیسٹیٹ ہوں ان کو ممورنڈم دیجئے کہ وہ ممورنڈم فوراں مکمنتری جی کو پہنچائیں اور اس کی ریسیونگ ضرور لے کے اپنے پاس رکھئے گا فقط و السلام بہت بہت شکریہ